اموال الناس اچھا بھئی اس آیت کے دو ترجمے ہوں گے بھئی دو ترجمے ایک صورت میں یہ جو ربا آیا اس کے معنی ہوں گے سود بھئی سود کو کیا کہتے ہیں عربی میں ربا کہتے ہیں اور دوسرا ترجمہ ربا کا ہوگا آتیہ کے آتیہ حدیعہ بھئی تحفہ ربا آپ جانتے ہیں سود بھئی کسی کو اس شرط پر قرض دینا کہ واپسی میں وہ زائد رقم زائد چیز واپس کرے گا یہ ربا کہلاتا ہے بھئی مثلا کوئی شخص کسی سے قرض مانگتا ہے وہ اسے کہتا ہے بھئی میں آپ کو ایک لاکھ روپیہ قرض دے دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ جب واپس کرو گے تو ایک لاکھ دس ہزار مجھے دو گے تو بھئی ایک لاکھ تو ایک لاکھ کے بدلے ہو گیا اور یہ جو دس ہزار مانگ رہا ہے یہ زائد ہے مالانا کیا ہے؟ زائد چیز مانگ رہا ہے اسے تو اسے ربا کہتے ہیں بھئی ربا سمجھ میں ہے؟ ربا کے معنی ہے زیادتی کے تو یہ وہ جو زیادتی ہے یہ ربا ہے سود ہے مالانا اور بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے بھئی سمجھ میں آیا ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے سور خور کے سے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا کہ جو سود لینے والے ہیں اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں بہت بڑا گناہ ہے بھئی اور یہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ بگاڑ پیدا کرتا ہے پورے معاشرے کو خوکھلا کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے بھئی تو اس لئے شریعت نے اسے منع فرمایا بھئی تو پہلا ترجمہ ربا کے سود کے معنی میں کر لیں بھئی وَمَا آتَيْتُمْ اور وہ جو تم دیتے ہو میر ربا سود میں سے یہ بیان ہے ماں کا وہ جو تم دو یا جو تم دیتے ہو یعنی کہ سود تو یہ ماں سے کیا مراد ہے یہ اسی کا بیان میں ربا آ رہا ہے یعنی کہ سود تو وہ جو تم دیتے ہو کیا؟ کیا دیتے ہو؟ من کے ذریعے بیان کر دیا یعنی کہ سود یعنی جو سود تم دیتے ہو وَمَا آتَيْتُمْ مِرْبَا اور وہ جو تم سود دیتے ہو لِيَرْبُوَا تاکہ بڑھ جائے لِيَرْبُوَا تاکہ وہ بڑھ جائے فِي أَمْوَالِنْ نَاسِ لوگوں کے مال میں بھئی سود کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ مال کیا ہو جائے؟ زیادہ ہو جائے بھئی لاکھ دیا ہے تو تاکہ بدلے میں مثلاً کتنا ملتا ہے؟ ایک لاکھ دس تو یہ زیادتی مقصود ہوتی ہے وہ جو تم سود دیتے ہو لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِنْ نَاسِ تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مالوں میں فَلَا يَرْبُوْ عِندَ اللَّهِ پس وہ بڑھتا نہیں اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا اس میں کوئی خیر اور برکت نہیں رکھی اللہ نے وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاطِنْ اور وہ جو تم دو زکاة میں سے تُرِدُونَ وَجْحَ اللَّهِ چاہتے ہو تم اللہ کی رضا فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ پس وہی لوگ دگنا کرنے والے ہیں اَزَعْفَيُّ وَضْعِفُوْ کے مانے دگنا کرنا کسی چیز کو بھئی پس وہی لوگ اور وہ جو تم زکاة دیتے ہو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو یہی لوگ دگنا کرنے والے ہیں یعنی اپنے ثواب کو دگنا کرنے والے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو یہ زکاة یہ ہے اللہ کے نزدیک بڑھنے والی اس میں اللہ کی بہت خیر و برکت رکھ دیتے ہیں سود کے ذریعے بظاہر مال بڑھتا ہے زکاة کے ذریعے بظاہر مال کم ہوتا ہے لیکن سود کے اندر اللہ نے کوئی برکت اور خیر نہیں رکھی جبکہ زکاة جو ہے اس کا اللہ نے بقاعدہ خکم دیا ہے تو لہذا زکاة کے اندر بے انتہا خیر و برکت ہے بظاہر مال کم ہوا لیکن تم لوگ نہیں جانتے اس کے اندر تمہارے مال میں بے انتہا اس کی وجہ سے خیر و برکت آ جاتی ہے اور سود کے ذریعے بظاہر مال بڑھ گیا لیکن تم نہیں جانتے اس کی وجہ سے مال کے اندر بے انتہا بے برکت ہی آ جاتی ہے اور جس طرح آتا ہے اسی طرح یہ ہاتھ سے نکل بھی جاتا ہے بھئی کبھی کسی بیماری کی وجہ سے نکل جاتا ہے کسی تکلیف کی وجہ سے تو اس میں کوئی خیر و برکت نہیں بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی دوبارہ دیکھ لیں وَمَا آتَئِ تُم مِرْ رِبَن اور جو تم سود دیتے ہو لیار بُوہ فِي أَمْوَالِ النَّاس تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مال میں لوگوں کے مال میں بڑھ جائے آپ نے دیئے پیسے تاکہ وہ بڑھ تربان صلی اللہ واپس آئیں تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مال میں فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ تو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک وَمَا آتَئِ تُم مِن زَقَاطِن اور وہ جو تم زَقَاط دیتے ہو تُرِيدُونَ کہ تُم چاہتے ہو وجہ اللہ اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی رضا مراد ہے اللہ کی رضا چاہتے ہو فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُزْعِفُونَ تو یہی لوگ ہیں دگنا کرنے والے دیکھو یہاں پھر فَصل آگئی اُلَائِكَ مُبْتَدَا اور مُزْعِف الْمُزْعِفُونَ اس کی خبر مُبْتَدَا کے ساتھ خبر بھی معرفہ آگئی تو درمیان میں فصل آگئی فصل ہے تو یہی لوگ دگنا کرنے والے ہیں یعنی کس چیز کو دگنا کرنے والے ہیں اپنے ثواب کو دوسرا معنی دوسرا معنی ربا کے وہ حدیعہ یا وہ تفہ یا وہ عطیعہ جو انسان دوسرے کو دیتا ہے اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ تاکہ بعد میں یہ مجھے بدلے میں زیادہ دے بھئی سمجھ میں آیا بھئی کسی کو جو توفہ اور حدیعہ دیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ مجھے بدلے میں زیادہ دے گا بھئی جیسے عموماً شادیوں وغیرہ میں ہوتا ہے بھئی وہ سلامی وغیرہ جو دی جاتی ہے باقاعدہ اس کو لوگ لکھتے ہیں تو تو وہ اس نیت سے اکثر دیتے ہیں کہ یہ بدلے میں ہمیں دے گا اتنے یا پھر زیادہ دے گا ہمیں بھئی تو جہاں مقصد و زیادتی کا تو یہ ناپسندیدہ ہے بھئی سمجھ میں آئے بھاس کسی کو کوئی چیز دیتا ہے اس نیت کے ساتھ یہ بدلے میں مجھے زیادہ چیز دے گا تو یہ ناپسندیدہ ہے بھئی برحال جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے بھئی وَمَا آتَئِتُمْ مِرْرِبَا مِرْرِبَا اور وہ جو تم عطیہ دیتے ہو تو ریبا کے معنی اب عطیہ کے کر لیں اس کو ریبا کس لئے کہہ دیا گیا کیونکہ اس کے ذریعے بھی مقصود زیادتی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو ریبا کے معنی زیادتی کے ہوتے ہیں وَمَا آتَئِتُمْ مِرْرِبَا اور جو تم عطیہ میں سے دو لِيَرْبُو وَفِي أَمُوَالِ النَّاسِ تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے معلوم فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ پس وہ نہیں بڑھتا اللہ کے نزدید وَمَا آتَئِتُمْ من زکاة اور وہ جو تم زکاة میں سے دو تُریدون نَوَجْهَ اللَّهِ کہ تم چاہتے ہو اللہ کی رضا فَاُلَائِكَ هُمُ المُزْعِفُونَ تو یہی لوگ ہیں دگنا کرنے والے یعنی اپنے ثواب کو دونوں ترجمہ سمجھ میں آگئے تو مفسرین نے ایک ترجمہ کیا بعض نے دوسرا کیا بھئی اچھا دیکھئے وہ یہاں ایک اور نکتہ آپ کو بتلائیں التفات بھئی التفات التفات دونوں جگہ تا ہے دو نقطوں والی بھئی التفات التفات بھئی بلاغت کی استعلاح ہے علم بلاغت اور علم بلاغت کے اندر بھئی دیکھیں کلام کرنے کے تین طریقے ہیں یا تو متقلم اپنے بارے میں بات کرتا ہے کہ مثلا آج میں نے سبق پڑا آج میں فلان جگہ گیا آج میری فلان سے ملاقات ہوئی یہ جو اپنے بارے میں بات کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں تکلم کیا کیا کہتے ہیں اور ایک ہے مخاطب کے بارے میں بات کرتا ہے مخاطب کے بارے میں کہ آپ یوں کر لیں آپ یوں کر لیں یا آپ نے یہ کام کیا فلان تو اس میں دیکھو مخاطب سے سیغے استعمال ہو رہے ہیں ایک سورت تو کیا تھی متقلم اپنے بارے میں اپنے سیغے استعمال کرتا دوسری سورت کیا ہے مخاطب اور تیسری سورت ہے کسی غائب کے بارے میں مثلا زید آ جایا تھا زید مجھ سے ملا تو زید کے بارے میں بات چل رہی ہے اور تو یہ ایک تکلم ایک خطاب اور ایک غیبت بھئی کتنے طریقے تکلم خطاب اور غیبت اور تو قرآن کا یہ طریقہ ہے بعض اوقات خطاب کی بات چل رہی ہوتی ہے مخاطب کی بات کرتے کرتے اچانک غائب کے سیغے شروع ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں التفات ایک طریقے سے چھو اس طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ استیار کر لینا اس کو کیا کہتے ہیں التفات کبھی غائب کے سیغے چل رہے ہوں گے اچانک مخاطب کے سیغے استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے سورة سمجھ میں آگئے اس کو کیا کہتے ہیں بلاغت کی استعمال میں التفات کہتے اس سے کلام میں بڑا حسن پیدا ہو جاتا ہے اور ایک نئے انداز کا اگدم کلام بھئی آپ سے بات کرتے کرتے مخاطب کے سیغے استعمال ہو رہے ہیں اگدم غائب کے سیغے آئے تو نئے انداز کا کلام آیا اور ہر نئی چیز میں لذت محسوس ہوتی ہے تو کلام میں لذت آجاتی ہے بھئی کلام خوشکوار اور سننے کا لطف اس کا بے انتہا بڑھ جاتا ہے تو دیکھئے وَمَا آتَيْتُمْ پہلے مخاطب کے سیغے استعمال ہو رہے ہیں جو تم دو زکاة میں سے تُری دونا تم چاہتے ہو کون سے سیغے ہیں مخاطب والے تو آگے تو یہ ہی ہونا چاہئے تھا کہ تم جو زکاة دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو تم دگنا کرنے والے ہو لیکن آگے کیا فَأُلَائِكَ هُمُ المُزْعِفُونَ وہ لوگ کیا ہیں دگنا کرنے والے ہیں تو دیکھو خطاب سے التفات ہوا کس کی طرف غیبت کی طرف بھئی تو اس سے کلام کا خوش بہت بڑھ جاتا ہے بھئی تو فَأُلَائِكَ هُمُ المُزْعِفُونَ تو یہی لوگ ہیں دگنا کرنے والے اللہ 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 خلق کم تم رزق کم تم یمیت کم تم یحیی کم اللہ اللہ وہ ہے کہ خلق کم جس نے تمہیں پیدا کیا تم رزق کم پھر تمہ روزی دی تمہ رزق دیا ثم یمیت کم پھر تمہ موت دیتے ہیں ثم یحیی کم پھر تمہ زندہ کریں گے حل من شرکائ کم من یفعال من دال کم من شئی اللہ کیا فرما رہے ہیں اللہ وہ ہیں جنہوں نے تمہ پیدا کیا تمہ روزی دی اور تمہ موت دیتے ہیں اور پھر تمہیں زندہ کریں گے حل من شرکائ کم کیا ہیں تمہارے شریکوں میں سے من یفعال جو یہ کر سکے من ذال کم اس میں سے من شئی ان کوئی چیز کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان چیزوں میں سے کوئی چیز کر سکے کوئی ایک چیز بھی کر سکے کسی کو پیدا کر سکے یا روزی دے سکے یا اسے موت دے سکے یا اسے پھر زندگی دے سکے بھئی تو اللہ فرما رہے ہیں حل من شرکائ اے مشرکین حل من شرکائ کم کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے من کوئی یفعال جو کر سکے من ذال کم اس میں سے جو ہم نے اوپر نے تو من ذال کم بمانے اسی ذال ک کی طرح وہ ہی مانا ہوگا من ذال کم اس میں سے من شئین کوئی چیز سبحان و تعال عم ما یشرکون پاک ہے وہ ذات و تعال اور و تعال اور بلند ہے عم ما یشرکون اس سے یشرکون جسے وہ شریک کرتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند ہے اس سے وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں سبحان و تعال عم ما یشرکون پاک ہے وہ ذات و تعال اور بلند ہے عم ما یشرکون اس چیز سے جسے وہ شریک کرتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر ظاہر ہو گیا فساد یعنی پھیل گیا پھیل گیا فساد فی البر والبحر خوشکی میں اور سمندروں میں بیماغ بوجہ اس کے بسبب اس کے قصبت ای دن ناسی جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے آئی دن ناسی لوگوں کے ہاتھوں نے آئی دن ناسی آئی دن ناسی آئی دن ناسی کمایا کس نے کمایا آئی دن ناسی لوگوں کے ہاتھوں نے یعنی لوگوں کے اپنے عاملوں کے ذریعے کے سبب سے تو فساد پھیل گیا خوشکی میں اور سمندروں میں بسبب اس کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا یعنی لوگوں کے اپنے عمل کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے کمایا یعنی ان کے اپنے عمل کی وجہ سے لوگوں کے عمل کی وجہ سے پھیل گیا فساد خوشکی میں اور سمندروں میں لی یدیقہم تاکہ چکھائے ان کو تاکہ اللہ ان کو چکھائے بعض اللہ دی عاملو بعض وہ جو انہوں نے عمل کیے ان کا یعنی ان کا بدلہ ان کو چکھائے لعل ہم یرجعون شاید کہ وہ رجوع کر لیں تاکہ وہ رجوع کر لیں تاکہ اللہ ان کو چکھا دے بعض اللہ دی عاملو بعض وہ جو عمل کرتے ہیں بھئی بعض انہوں نے جو عمل کیے جو کام کیے اس کا بدلہ اللہ ان کو چکھا دیں لعل ہم یرجعون تاکہ وہ کیا دنیا میں چکھا دیتے ہیں دنیا میں جو تکلیف یں آتی ہیں تو جس کا سبب کیا ہے لوگوں کے اپنے عمل ہیں اپنے گناہ ہیں تو اس میں سے بعض کا بدلہ تاکہ اللہ ان کو یہیں پر چکھا دے پورا نہیں ساروں کا بدلہ نہیں سب کا بدلہ تو قیامت میں اللہ تعالیٰ پہلے یہ سمندروں کا پانی بھی میٹھا تھا سمندروں کا پانی میٹھا تھا اور ہر چیز کے اندر بے انتہا برکت تھی پھر اس کے بعد جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا پہلا گناہ ہوا اس زمین پر تو پھر اس کے بعد یہ فساد ظاہر ہونا شروع اس سے پہلے سمندروں کا پانی میٹھا تھا ہر درخت پر پھل لگا کر دے تھے اور پھر جب یہ گناہ ہوا سمندروں کا پانی نمکین ہو گیا سخت نمکین اور درختوں پر کانٹے نمدار ہو گئے تو انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے اثرات ان تمام چیزوں پر پڑتے ہیں اگرچہ بظاہر اسے دکھائی نہ دیں اور یہ گندم کے دانے بڑے گندم کے دانے ہوتے تھے سمجھ میں آیا اور یہ گناہ کی وجہ سے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے گئے تو ہاں پھر حضرت عیسی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے پھر امن و امان ہوگا پھر اللہ کی وحدانیت ہر طرف پھیل جائے گی بھئی ہر ایک قرار کرے گا مسئل اسلام لے آئے گا کفار سارے ختم ہو جائیں گے دنیا سے صرف مومنین ہی رہ جائیں گے ہر طرف عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا پھر اس وقت روایات میں آتا ہے ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ پورے گھرانے کو پورے کو کاف تو تین چار کپ پانچ کپ سے زیادہ نہیں دیتی پھر ایک بکری کا دودھ پورے گھرانے کو کافی ہو جائے گا اور ایک گائے کا دودھ وہ تو کتنے ہی خاندانوں کو کافی ہو جائے گا اور اسی طرح ہر چیز میں بے انتہا برکت ہو جائے گی بے سمجھ میں آیا تو جو اللہ کے راستے پر چلا جائے تو اس کی برکتیں خود لوگ مشاہدہ کر لیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بے انہوں نے اپنے زمانے کے اندر عادل و انصاف کو قائم کیا اور انتہا درجہ کا عادل و انصاف نہ اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھا نہ اپنے کسی عزیز کو دیکھا نہ کسی اپنے دوست کو دیکھا نہ اپنی ذات کو دیکھا بس ہر چیز میں انصاف ہونا چاہیے عدل ہونا چاہیے اور چنانچہ اسی عادل و انصاف کا یہ نتیجہ تھا کہ کئی واقعات کتابوں میں آتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بھیڑیا جو ہے وہ بکریوں پر حملہ آوری نہیں ہوتا تھا بھئی بھیڑ اور بکریوں اکٹھے رہتے تھے یہ صرف بطور محاورے کے نہیں حقیقتا لوگ دیکھتے تھے کہ بھیڑیا کسی کو تطلیف نہیں دیتا بھئی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر ایک شخص تھا بھئی وہ بڑا سخی آدمی تھا اور جتے مہمان وغیرہ آتے بکریوں زبا ہو رہی ہیں ان کے لئے کھانے تیار ہو رہے ہیں بڑی سخاوت تھی ایک دن ایک بھیڑیا نے حملہ کیا اور اس کی بکری کو شیر پھاڑ کر کھا گیا اس شخص نے یہ منظر دیکھا اسے یہ تلا ملی وہ جو مالک تھا وہ رونے لگ پڑا سارے لوگ حیران ہوئے کہنے لگے بھئی کیا عجیب بات ہے آپ تو مہمانوں کے لئے دھڑا دھڑ بکریوں زبا کرتے ہیں آپ کو تو پروائی نہیں سخاوت کا یہ حال ہے پڑے تو فرمانے لگے کہ نہیں پہلے بھیڑیے بکری کو نہیں کھاتے تھے آج حملہ کیا ہے اور اس کو چیر پھاڑ کر کھا گئے ہیں معلوم ہوا وہ نیک شخص جس کی وجہ سے یہ کیفیت تھی اور جس کے عدل و انصاف کی وجہ سے یہ حال تھا معلوم ہوتا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوا ورنہ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوتا تھا تو میں اس شخص کے انتقال پر میں رو رہا ہوں کہ کتنے عظیم شخص دنیا سے ہمارا خلیفہ چلا گیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ تاریخ نوٹ کر لی اس پرانے زمانے میں تو کوئی اسباب تھے نہیں سفر خبر جب قافلہ یا کوئی شخص جاتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر تو پھر اطلاع پہنچتی تھی کہتے ہیں ہم نے جا کر پھر خلیفہ کے شہر گئے پتہ لگا انتقال واقعی ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ٹھیک اسی دن انتقال ہوا تھا جس دن وہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر جب اس مجوسی غلام نے نماز کے اندر حملہ کیا اور زخمی کر دیا تو کئی زخم لگے ان کے یہاں تک جو کچھ کھاتے تھے وہ پیٹ کے راستے باہر نکل آتا بھئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ ایک یہودی طبیب تھا اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمارے خلیفہ زخمی ہو گئے آپ ہمارے ساتھ چلئے آپ ہمارے ساتھ چلئے اس نے کہا ہاں میں تیار ہو جاؤں اور گھر سے سواری وغیرہ اور چیزیں یا کپڑے لوں اپنے مدینہ کے قریب ہی رہتا تھا تو حضرت علی نے کہا نہیں نہیں وقت نہیں ہے رات کے وقت پہنچے تھے رات تو بس اسے گھر جانے کی اجازت نہیں فوراً ہم میرے ساتھ چلو ہمارے خلیفہ بہت شدید زخمی ہے فوراً چل کے ان کا علاج کرو وہ جو کچھ کھاتے ہیں ان کے پیٹ کو ظالم نے پھار دیا ہے تو پیٹ سے نکل آتا ہے چنانچہ یہودی کو اسی طرح لیا اور چل پڑے جب جب مدینہ کے قریب پہنچے تو کہتے ہیں دیکھا ایک خیت کے اندر کچھ بکریاں چر رہی ہیں کچھ بکریاں چر رہی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہودی سے افس انہ اللہ پڑی اور یہودی سے کہا جاؤ بھئی تم چلے جاؤ ضرورت نہیں ہے تمہاری یہودی کہنے لگا عجیب بات ہے مجھے آپ نے گھر بھی نہیں جانے دیا کپڑے وغیرہ ٹھیک طرح پہن لوں اور پھر سواری لے لوں مجھے اس کا بھی موقع نہیں دیا اور اب جب مدینہ کے پاس پہنچ گئے شہر اس کا ہے بکریاں کسی اور کی ہیں اور کسی اور کے کھیت میں چر رہی ہیں معلوم ہوا ہمارے خلیفہ کا انتقال ہو چکا ہے ان کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تا کسی دوسرے کی بکریاں کسی دوسرے کے کھیت میں چر رہیں تو یہ عدل و انصاف ہے تو تو صحابہ عجیب لوگ تھے ان زمین نے ان جیسے لوگ نہ پہلے دیکھے اور نہ اس کے بعد دیکھ سکے گی عجیب بھئی پیغمبر سے محبت عشق انتہا درجہ کا اللہ تعالی ہم سب کا انجام صحابہ کے ساتھ فرمائے بھئی ہم سب کو یقیناً صحابہ سے بے انتہا محبت ہے جی تو دیکھئے بھئی ظہر الفساد فی البر والبحری ظاہر ہو گئے پھیل گیا فساد خشکی میں اور سمندروں میں بیماء کا ثبت اید ناسی بسبب اس کے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے لیوزیق ہم بعض اللہ دی عمیلو تاکہ اللہ ان کو چکھا دے بعض جو انہوں نے عمل کیے ہیں لعلہم یجعون تاکہ وہ رجوع کر لیں قل سیرو فی الارض اے پیغمبر آپ فرما دیجئے سیرو فی الارض کہے لوگو تم چلو پھرو فی الارض اے پیغمبر قل آپ فرما دیجئے سیرو مشکین مکہ سے سیرو چلو پھرو تم فی الارض زمین کے اندر فانظرو کی فکان عاقبت اللذین من قبل پس دیکھو تم لوگ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے اے مشکین زمین میں چل پھر دیکھو تو صحیح ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو تم سے پہلے تھے کان اکثر ہم مشکین ان میں سے اکثر مشر کرنے والے تھے اکثر ان میں سے کیا تھے شر کرنے والے تھے تو ان پر شر کی وجہ سے عذاب آیا اور بعض پر اور گناہوں کی وجہ سے فاقم وجہ کا لدین القیم پس اے پیغمبر آپ سیدھا رکھئے وجہ کا اپنے رخ کو لدین القیم سیدھے دین کے لئے اس سیدھے دین کی طرف اپنے رخ کو سیدھا رکھئے من قبل انیعتی یوم قبل اس کے کہ آج یوم ایسا دن لا مرد له من اللہ کہ نہ ہو اس دن لوٹ نہ ہو من اللہ اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے وہ لا مرد له من اللہ اس دن کا لوٹ نہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی اور تو اس دن کو ٹال نہیں سکتا اور اللہ بھی اس دن کو نہیں ٹال لیں گے یعنی قیامت کا دن مراد ہے پیغمبر آپ سیدھا رکھ یہ وجہ کا اپنے رخ کو لدین القیم اس سیدھے دین کی طرف من قبل قبل اس کے اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ آجَئِ وُو دِن لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهُ کہ نہیں ہے اس کا لوٹ جانا اس دن کا مِنَ اللَّهُ اللَّهُ کی طرف سے اس دن کا پھر جانا نہیں ہے اللہ کی طرف سے يَوْمَئِذِن يَصَدَّعُون اس روز لوگ جو ہیں وہ جدہ جدہ ہوں گے لوگ کیا ہوں گے جدہ جدہ ہوں گے یعنی مومن الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے بھئی يَصَدَّعُون یہ اصل میں تھا يَتَصَدَّعُون يَتَصَدَّعُون بھئی پھر تاقوی صاد کر کے صاد میں ادغام کیا گیا تو يَصَدَّعُون ہوا تو يَوْمَئِذِن يَصَدَّعُون تو اس دن لوگ جدہ جدہ ہوں گے گروہ گروہ ہوں گے مَنْ كَفَرَا فَعَلَيْهِ کُفْرُهُ جِس شخص نے کفر کیا فَعَلَيْهِ کُفْرُهُ تو اسی پر اس کا کفر ہے یعنی اسی پر اس کا کفر یعنی اس کے کفر کا بدلہ اسی کو ملے گا اسی کو دیب تو مَنْ كَفَرَا فَعَلَيْهِ کُفْرُهُ جِس شخص نے کفر کیا فَعَلَيْهِ کُفْرُهُ تو اسی پر اس کا کفر ہے تو کفر بول کر جزائے کفر مراد ہے بھئی کفر سے کیا مراد ہے جزائے کفر تو اسی کے لئے جزائے کفر ہے یا اس سے پہلے وبال کا لفظ مضاف محضوف نکال لیں من کفرہ فعلیہ وبال کفریہی جس نے کفر کیا تو اسی پر اس کے کفر کا وبال ہے ومن عمل صالحا اور جس نے نیک عمل کیا فَلِئَنْفُسِهِمْ يَمْحَدُونَ تو وہ اپنے ہی لئے يَمْحَدُونَ سوارتے ہیں بھئی مَحَدَ يَمْحَدُونَ کے معنی ہوتے ہیں بستر کو بچھانا اس کو برابر کرنا اور درست کرنا تو مراد کیا ہے یعنی جنت کو اپنے لئے تیار کرتے ہیں پس وہ اپنے نفسوں ہی کے لئے تیار کرتے ہیں اپنے نفسوں ہی کے لئے سوارتے ہیں یعنی جنت کو بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ جس نے کفر کیا تو اسی پر اس کے کفر کا وَبَال ہے وَمَنْ عَمِلَ فَالِحَنَ اور جس نے اچھا عمل کیا تو وہ اپنے ہی نفسوں کے لئے سوارتے ہیں اپنے ہی نفسوں کے لئے تیار کرتے ہیں شلی بس رئی حدف المرآ اللہ علم بحقیقہ تلکلام